بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیوز ٹرینٹس کیسے ہیں ربن اللہ میں خیریہ سے ہوں ہم کریں گے آج ڈسکریٹ میتھمیٹکس ایم ٹی ایس ٹو ڈیو ٹو کے سائنمنٹ نمبر وان جس میں ایک ہی قوشن دیا گیا ہے اور اس کے جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ٹونٹی مئی ہے سمنا کی بات کی اور اس میں دس نمبر کا ایک ہی قوشن دیا گیا ہے وہ آپ نے دیان سے کرنا ہے اوکے یہ یاد رکھیے گا چلیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک اور بات میں کلیئر کر دیتا ہوں لیکچر نمبر وان سے لے کر لیکچر نمبر نائن تک جو سلیبس ہے وہ سارا وہاں سے یہ سارے ٹوپکس جو ہے نا وہ ٹو پارٹس ہیں تو وہ وہاں سے لیے گئے ہیں اور یہ میں آپ کو بیسے بتا دیتا ہوں لیکچر نمبر ایٹ سے یہ سارا کا سارا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی آپ کے بھی پاس گیون ہے یو کی ویلیو لیٹ دا یونیورسل سیٹ ہیو دی سٹ آف انٹیجرز دین زی جو ہےنا آپ کے پاس وہ بیسیکلی دیا گیا ہے سٹ آف انٹیجرز سٹ آف انٹیجرز زیرو مائنس وان مائنس ٹو مائنس تھری مائنس فور مائنس فائیو پلاس وان پلاس ٹو پلاس تھری اپتو سون مائنس کے بھی اپتو سون پلاس کے بھی اپتو سون تو میں نے فائیو تک لیے اور ادھر سے بھی میں نے مائنس فائیو تک لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنے مرضی لے سکتے ہو آگے جاگے بڑھ بھی سکتے ہیں بڑھائیں گے ہم ٹھیک ہے نا اس کے بعد سٹ اے جو ہے نا وہ آپ کو دیا گیا ہے ایکس بلونگ تو زی سچ دیٹ زیرو لیس دین زیرو شامل نہیں ہے یہ اپن انٹرول ہے یہ کون سا انٹرول ہے اپن اپن انٹرول میں کیا ہوتا ہے بونٹری فری نمبر ہوتا ہے جو آپ کے پاس دکھائی دیتا ہے نا یہاں پہ اگر ایکویلٹی کا سائن ہوتا ہے یہ دیکھو یہ ایکویلٹی کا سائن ہے پانچ یہاں پہ شامل ہے پانچ انکلیوڈ ہے زیرو انکلیوڈ نہیں ہے زیرو سے اور فائیو تک انڈہ آپ کا اور فائیو شامل ہے اوکی ہو گیا پھر اس کے بعد نیچے دیکھو ایکس بلونگ تو زی سیٹ اوف انٹیجرز تھری شامل ہے تھری لیس دین ایکوال تو ایکس لیس دین نائن لیس دین نائن مطلب ایٹ شامل ہے ایٹ تک نائن نہیں ہے یہاں بھی آئے گا تھری پور فائیو سیکس سیمن ایٹ سمنہ کی بات کی تو یہ ہوگا بی سیٹ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا جو پارڈ ایک ہے ای یونین بی کا کمپلیمنٹ نکال لیں پھر آپ نے نکال لیں اے انٹریشن بی کا کمپلیمنٹ تو پہلا پارڈ ہم سولو کرتے ہیں فرسٹ وی ہیب تو فائنڈ ای یونین بی جو کمپلیمنٹ کے نیچے ہے سب سے پہلے وہ فائنڈ آوٹ کرنا ہے آپ نے ای یونین بی ہم کریں گے تو اگر ہم دیکھیں اے اور بی کی ویلیو کو یونین کر دینے اے اور ب کی وجہ کیا کردن ہے یونین کٹھا کردن ہے تو وان ٹو تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ جو اور پیوٹ ہوتے ہیں وہ دوبارہ نہیں لکھتے ہوتے تو یہ اس کا یونین آگیا ہے اس کا کمپلیمنٹ نکالتے ہیں جی اسٹورنٹس اگر ہم آگے بات کریں تو اے یونین بی کمپلیمنٹ ایکول ٹو یو مائنس جس کا کمپلیمنٹ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اسے اپنے یو میں سے مائنس کرنا ہے تو یو مائنس اے یونین بی آپ نے کردن ہے ٹھیک ہے تو انیورسل سیٹک کیا آپ مائنس اون مائنس اوپ ٹو سون اور وان ٹو تھری فور اپ ٹو سون فائی ٹھیک ہے نا سمیلے گی نا باہت جتنا مردی ہے یہ والا اور اے یوں میں بک آنسر کیا آیا تھا وان سے لے کر ایٹ تک تو وان سے لے کر ایٹ تک آپ نے اس میں سے نکال دینا ہے تو وان ٹو تھری فور فائل سکس سیون ایٹ ایٹ تک کٹ گئے تو باقی آگے کیا رہ گئے نو دس گیارہ بارہ نائن ٹین لیون ٹویل تھرین فورٹین ٹھیک نا اپ ٹو سون یلو اوکی ہو گیا اور باقی اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ ویسے گا ویسی یہ اس کا انصر آگیا اتنا لمبا سا اوکی اب اس کے پاس ہے اب دوسرا پار اے انٹریسیشن بی کمپلیمنٹ is equal to question mark کر دینا آپ نے first we have to find a انٹریسیشن بی same union کی طرح پھر انٹریسیشن میں کیا کرتے ہیں ملتے جلتے لیتے ہیں نا اس میں ملتے جلتے ہیں کون سے نمبر ہوں گے three four or five three four or five پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کا کمپلیمنٹ ہے تو یو مائنس اے انٹریسیشن بی کا کمپلیمنٹ یو میں سے ویلیہ نکال دو یو میں سے ویلیہ نکال دو اے انٹریسیشن بی کی مطلب three four five تو یہ دیکھو یہ ساری یو کی ویلیو آگئی اور یہ ویلیو آگئی آپ دوبار سے اے انٹریسیشن بی کی three four five تو three اور four اور five three four اور five آپ نکال دو باقی آپ لکھے دو یہ دیکھو ذرا کرنا گیا سب سے بہلے one ٹھیک ہے two ویسی آجائے گا one or two ویسی آجائے گا three four اور five نکال گیا تو باقی کہہ رہا گیا چھے سات آٹھ نو دس اپ تو سون three four five نکل گیا باقی آپ کے پاس جو بچ گیا وہ آیا چھے سات آٹھ نو دس اپ تو سون اور باقی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا یہ ویسے کا ویسے آگیا سمجھ لگی نا بات کی i hope آپ کو سمجھ لگی ہوگی simple سا question تھا یہ تو question دینا ہی نہیں چاہیے تھا اسے اگر میں آتا تو آپ کو question دیتا ہے پتہ چل جانا تھا آپ کو simple سا question ہے صرف set builder form جو ہے نا اسے اپنے simple جو لکھنے ہیں نا آپ نے tabler form میں یہ آپ کے لیے ایک تھوڑا سا آپ کے لیے challenge ہے واقعی solve جو کرنا ہے وہ بڑا آسان ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ باقی بھی جو آپ کے assignments اور آپ کو latches جو ہے نا وہ time سے ملتے رہیں گے اللہ حافظ موسیقی